کسان لگتار دلی کی طرف بڑھ رہے ہیں کسانوں کے دلی کوچ کی وجہ سے دلی پولیس پرشاسن کی بھی ٹینشن بڑے ہوئی ہے حالانکہ کسانوں کو روکنے کے لیے دلی پولیس نے پکتہ انتظام کیے ہیں سرکشہ بھی چاک چوبند ہے اور طور دلی اور ہریانہ بارڈر پر وہ ساری بے بستھائی کی گئی ہیں جس کی مدد سے کسانوں کو دلی کے اندر گھسنے سے روکا جا سکے وہیں اسی بیچ دلی پولیس نے کیجریوال سرکار سے بوانہ سٹیڈیم کو از تھائی جیل بنانے کی مانگ کی لیکن کیجریوال سرکار نے دلی پولیس کے اس پرستہ کو خارج ہی کر دیا جانکاری کے مطابق دلی سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کسانوں کی مانگیں جائز ہیں شانتی پور طریقے سے پردشن کرنا سمیدھان میں ہر ناغری کا ادھیکار ہے کسان اس دیش کے انداتہ ہیں اور انہیں جیل میں ڈالنا صحیح نہیں ہے ایسے میں بوانہ سٹیڈیم کو جیل بنانے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کسانوں کی دلی چلو مارچ کی وجہ سے دلی کی سڑکوں پر جام لگا ہوا ہے نیشنل ہائیوئیر تاریس پر لمبا جام لگ گیا گروگرام کے راجیب چوک سے ایمبین سمال دلی بوارٹر تک لمبا جام لگنے کی بھی خبر سامنے آئے اس کے علاوہ دلی گروگرام بوارٹر پر پولیس نے بیریکیٹنگ بھی لگائی ہوئی ہے اور دلی آنے والے وہانوں کی چیکنگ بھی پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے بات اگر NH9 کی کریں تو میریٹ سے دلی کی راستہ NH9 پر گاجی پور بوارٹر پر کسانوں کی انٹری کو روکنے کے لیے لوہی کی کیلے بچھائے گئی ہے حالکہ پچھو میں اتر پردیش کے کسان سنگٹھن بھارتے کسان یونین کے پرمک مہندر سنگ ٹکیٹ اس پردیشن میں شامل نہیں ہوں گے تو اہی پنجاب ہریانہ شمبو سیما پر پردیشن کاری کسانوں کو تتر بطر کرنے کے لیے پولیس نے آسو گیس چھوڑی جس سے موقع پر افرد افری مچ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آسو گیس کے گولے چھوڑنے کے بعد کسان ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے موسیقی آپ کو بتا دیں آندولن کو لے کر دلی اور بوٹر سے جڑے علاقوں میں دھر اکسر چوالیس لاغو ہے ہریانہ کے بارہ جلو میں دھر اکسر چوالیس لاغو ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سیوہ کو پر بھی روک لگا دی گئی ہے دراصل کیندر کے خلاف دلی کوچ کے اعلان کرنے والے کسان سنگٹھن ایم ایس پی کی گارنٹی کی مانگ کر رہے ہیں ساتھ ایک کسان سنگٹھن سومی ناثن آئیوک کی صفحہ رشے لاغو کرانے پر عڑے ہوئے ہیں کسانوں کی پینشن اور رنمافی بھی اس آندولن کا بڑا مددہ ہے اس کے علاوہ کسان سنگٹھن پچھلے آندولن کے دوران درج مقدموں کو بھی ختم کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کسان مارس کو لے کر دلی کے سب ہی بارڈر بر پولیس کا پہرہ کڑا دکھائی دے رہا ہے اور پولیس کا کیول ایک ہی مقصد ہے کہ کسانوں کو دلی کے اندر آنے سے روکا جا سکے حالانکہ کسانوں کو دلی کے اندر آنے سے روکا جا سکے فلال اس خبر نے بست نہیں اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہے ہیں ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی